ایک گوھر دیو کے شاید انام جوار صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گواہ ہے اپنے گوھر پیش کریں انام جوار صاحب بیترین اللہ علیہ وسلم کے مالک اور فکر بھی کافی پلند آپ کے لئے پر ہو رہے ہیں سمجھین اگرام صلی اللہ علیہ وسلم مولا عباس کے حوالے سے ایک مسددس کے چند بند پیش کرنا ہے دیکھیں گے چادر فاطمہ زہرہ کا ستارہ عباس چادر فاطمہ زہرہ کا ستارہ عباس جس پہ سورج پلٹ آئے وہ اشارہ عباس جب کوئی ایک وفادار پکارا عباس آ گئے اس کی مدد کے لئے بارہ عباس باپ چالیس گھر ایک وقت میں مہمان ہوا باپ چالیس گھر ایک وقت میں مہمان ہوا بیٹا ہر ٹوٹے ہوئے دل کا نگہبان ہوا باپ چالیس گھر ایک وقت میں مہمان ہوا بیٹا ہر ٹوٹے ہوئے دل کا نگہبان ہوا لبِ حیدر کی دعاوں کا اجالہ باس لبِ حیدر کی دعاوں کا اجالہ باس مرکزِ اسمت و تطہیر کا پالہ باس لبِ حیدر کی دعاوں کا اجالہ باس مرکزِ اسمت و تطہیر کا پالہ باس زبد کی جھیل شجاعت کا ہمالہ باس خطِ شمشیر کی حیبت کا حوالہ باس غیز میں گھر یہ شجاعت کا مدینہ جائے ملک الموت کے ماتھے پہ پسینہ جائے ملک الموت کے ماتھے پہ پسینہ جائے سبر کے آئینوں کی پشت پناہی عباس سبر کے آئینوں کی پشت پناہی عباس اہلِ باطل کے ارادوں کی تباہی عباس اہلِ باطل کے ارادوں کی تباہی عباس عظمتِ ثانیِ زہرہ کی گواہی عباس جس سے سہمی ہیں ہوایں وہ سپاہی عباس ایسی حیبت کے فناہ ظلم کا جھنڈا ہو جائے گھور کے دیکھ لے سورج کو تو تھنڈا ہو جائے گھور کے دیکھ لے سورج کو تو تھنڈا ہو جائے گربتِ فاطمہ زہرہ کی کمائی عباس قربتِ فاطمہ زہرہ کی کمائی عباس فضل کا باپ ہے شبیر کا بھائی عباس قربتِ فاطمہ زہرہ کی کمائی عباس قربتِ فاطمہ زہرہ کی کمائی عباس کہیں ہمزہ کہیں جعفر کی کلائی عباس قربلا والے بہتر کی اکائی عباس یہ اگر غیزمِ تلوار چلانے لگ جائیں یہ اگر غیز میں تلوار چلانے لگ جائیں فوج کیا شہ پر جبریل تھکانے لگ جائیں یہ اگر غیز میں تلوار چلانے لگ جائیں فوج کیا شہ پر جبریل تھکانے لگ جائیں گر شہنشاہ اتش اس کو اجازت دے دے یہ ابھی جنگ کو انوانے قیامت دے دے گر شہنشاہ اتش اس کو اجازت دے دے یہ ابھی جنگ کو انوانے قیامت دے دے گھاٹ کے سارے نگہبانوں کو فرصت دے دے گیر ممکن کو بھی ممکن یہ بنا سکتا ہے نہر کے دونوں کناروں کو ملا سکتا ہے یہ ابھی سر پستمگاروں کے محشر توڑے ایک شیشے کی طرح ظلم کا لشکر توڑے بہت پانی کا بھرم سد سکندر توڑے ایک ایک وار میں سو سو در خیبر توڑے یہ اگر چاہے تو سہرہ میں سمندر رکھ دے آئی آوازِ علی اے میرے ثانی عباس میرا بچپن میرے بابا کی جوانی عباس غیس کی بھوک مٹا پیاس کا ریلا پی جا بڑتی فوجوں کے سمندر کو اکیلا پی جا وارثِ تیغِ علی نے وہ گھمایا نیزا وارثِ تیغِ علی نے وہ گھمایا نیزا ظلفقہ رانہ ہوا بات کے چنکا نیزا پہرے داروں کی قضا بن گیا ٹوٹا نیزا بھاگنے والوں کے ہوتوں پہ ہے نیزا نیزا وارثِ تیغِ علی نے وہ گھمایا نیزا ظلفقہ رانہ ہوا بات کے چنکا نیزا پہرے داروں کی قضا بن گیا ٹوٹا نیزا بھاگنے والوں کے ہوتوں پہ ہے نیزا نیزا بھاگنے والوں کے ہوتوں پہ ہے نیزا نیزا لے کے جینے کی حوث اہلِ حوث بھاگتے ہیں پاؤں پے سر ہیں نا سر پاؤں پے بس بھاگتے ہیں پہرہ وحرا ہے نا اب نہر پے لشکر وشکر دھال وال آج نکامہ نشہ پر وحپر پہرہ وحرا ہے نا اب نہر پہ لشکر وشکر دھال وال آج نکامہ نشہ پر وحپر کہاں محشر کا بیان اور کہاں نیر ویر کہاں محشر کا بیان اور کہاں نیر ویر کس میں ہمت جو لکھے جنگ کا منظر ونظر کس میں ہمت جو لکھے جنگ کا منظر ونظر رنگ کو لاشوں سے علمدار نے یوں پاتا ہے رنگ کو لاشوں سے علمدار نے یوں پاتا ہے گنگے چودہ طبق گھاٹ پہ سناٹا ہے ہمارے سلوار جناب ڈاکٹر پاسا نیر صاحب کا ایک چاندر صاحب پسندر صاحب جناب جواز صاحب جشہ رہے